الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ملچانک کے ناظرین پروگرام آپ ملحظہ فرمارے ہیں فہم دین اور ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ آج چار مفتین اکرام تشریف فرما ہیں اور مختلف انداز سے اسلام کے حوالے سے اور بطور خاص اسلام کی امتیازی خصوصیات اس پر انشاءاللہ لذیب آج کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ نیت کیجئے اول تاخر اس پروگرام کو آپ ملازہ فرمائیں گے ابتدار درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے اول الناسی بھی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو قصر سے مجھ پر درود پڑھ اللہ کریم ہم سب کو قصر سے ذکر و اذکار تسبیحات اور درود پاک پڑھنے کی توفیق قطاع فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسی اسلام کو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے اس دین کو پورا کامل فرمایا اپنی نعمتیں وہ ہم پر تام فرما دی پوری فرما دی اور یہ دین اسلام کی تعلیمات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر ان کے زندگی گزارنے کے معاملات ہوں عبادات کے معاملات ہوں نکاح کے معاملات ہوں یا دیگر کسی طرح کے بھی جو ان کو درپیش مسائل اور احکامات ہیں ہمارے دین نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کی تحنمائی فرمائی ہے آج ہم اسلام کی انی خصوصیات اور بطور خاص امتیازی خصوصیات پر گفتگو کریں گے اور میں بلا تمہید اپنے جو وزرگ ہستیاں موجود ہیں تو میں بیچ میں زیادہ حیل نہیں ہونا چاہتا تو قبلہ مفتی سجاد صاحب کیسے آپ خیریہ سے ہیں آپ کی پچھلے سلسلے میں کمی محسوس ہوئی اور الحمدللہ آج ہمارا یہ ون پلس فور کا جو ایک پورا پینل تھا آپ تشریف لائے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ خوش آمدید ماجی صاحب مفتی جمیل صاحب اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سجاد صاحب یہاں یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی جب ہم بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں عام طور پر یہ سامنے آتی ہیں بعض اے لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اسلام بڑا ایک مشکل ہے مشکل مشکل مرائل سے گزر کر اگر اسلام کی بات کریں تو بڑے مشکل مرائل ہے اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے اچھا میں ساتھ چاہوں گا دوسرا پہلو بھی اس کو ساتھ ہی ہم اٹیج کریں گے بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں مشکل تو یہ مولویوں نے کیا ہے آسان یہ دو طرح کا یہ یہ سوال ہے آپ پہلے اس کے ابتدائی جوز پر کچھ گفتگو کریں اور پھر انشاءاللہ بیچ میں میں یہ دوسرا سوال بھی آپ سے کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینِ اسلام بہت آسان دین ہے دینِ اسلام اپنے احکامات کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے عمل کرنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان دین ہے یہ کہنا کہ مولویوں نے یا مفتیوں نے یا علماء نے اس کو مشکل کر دیا یہ درحقیقت دین سے لاعلمی کی بنیاد پر ہے ہماری عوام کی اکثریت جو معمولات سر انجام دیتی ہے وہ اپنی مرضی سے انجام دیتی ہے اور اس کے بارے میں معلومات نہیں لیتی اور جب معلومات لیتی ہے تو اس وقت وہ معاملہ بالکل الٹا کر چکی ہوتی ہے اب جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یوں نہیں کرنا تھا یوں کرنا تھا اور اب چونکہ سیدھے راستے سے وہ ایک غلط راستے پر چلا ہے اور اس کو سیدھا کرنا اب دشوار ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ دین اسلام تو بہت مشکل دین ہے اس کی آپ مثال یوں لیجئے کہ دارالفتہ سے آپ کا تعلق ہے کہ شریعت متحرہ پسندیدہ قرار دیا اب جب وہ اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ حکم کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سخت پہلو موجود ہے تو اب وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب دین اسلام تو مشکل نہیں ہے اور انہوں نے ہمیں مشکل حکم بیان کر دیا اور اگر دین کی معلوم نہ ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بہت ہی آسان ہوتی ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں بلکہ بعض اوقات بندے کی جان بھی لے لیتی ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی غزوے پر تشریف لے گئے کسی جنگ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص کے سر پر پتھر لگا اور سر زخمی ہو گیا اللہ اب ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا غسل کرنا ضروری تھا تو اب انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ اب ایسی حالت میں جبکہ میرا سر پھٹا ہوا ہے کیا میں غسل کی بجائے تیمم کر لوں یا مجھ پر غسل کرنا ہی ضروری ہے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو تمہیں غسل کرنا ہی ضروری ہے اس نے غسل کیا غسل کرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس کا علم نہ تھا تو علم نہ ہونے کی جو دوا ہے وہ علم والوں سے پوچھنا ہے اگر علم والوں سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا انتقال نہ ہوتا اگر یہ تیمم کر لیتا یا اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسا کر لیتا اور بقیہ جسم کو دھو لیتا تو اس صورت میں اس کی جان بچ جاتی تو اب اس صورت میں دیکھئے کہ مسئلہ بہت آسان تھا کہ شریعت متحرہ نے ایسے حالات میں غسل کی جگہ پر تیمم کا جو ہے وہ تیمم رکھا ہے تیمم جو ہے غسل کا نائب ہے لیکن چونکہ پوچھا ان لوگوں سے گیا کہ جو علم نہیں رکھتے تھے تو علم نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو مشکل کر دیا تو یہی ہمارے معاشرے میں بھی ریج ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے مہرین سے نہیں پوچھتے تو مہرین سے نہ پوچھنے کی وجہ سے ہم خود مشقت برداشت کر لیتے ہیں اور پھر جب اس کی آسانی ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب دین تو بہت آسان تھا ہمیں مشکل کر کے بتایا گیا تو اس لیے مشکل کر کے بتایا گیا کہ آپ نے ان کے مہرین سے نہیں پوچھا اور آپ جب پوچھنے کا وقت تھا اس وقت آپ نے نہیں پوچھا تو اس اعتبار سے مشکل اور تنگی ہوئی اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو تنگی والا پہلو ہے وہ ہمارے اپنے نفس کی خواہشات ہیں تینے اسلام تو بہت آسان ہے لیکن ہمارے نفس کی خواہشات ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں حکم مل جائے میں جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز کی بجائے بس دو وقت کی نماز پڑھوں اور یہی مجھے کفایت ہو جائے میں شادی بیاء کے موقع کے اوپر موسیقی ناچ گانا کروں اور مجھے کوئی یہ نہ کہے یہ ناجائز ہے میں یہ کہوں کہ خوشی کا موقع ہے دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے تو ایک لاعلمی ہمارے معاملات کو سخت کر دیتی ہے اور ایک ہمارے اپنے نفس کی خواہش یہ ہمارے معاملات کو جو ہے وہ تنگی پیدا کرتی ہے ورنہ دین کے معاملات اسلام دین کے اندر یہ وص موجود ہے اور احکامات اپنے اپنے اعتبار سے مفتی حسان صاحب میں بھی آپ کی طرف آوں گا ماشاءاللہ سجاد صاحب نے گفتگو کی ہے دین آسان اور دین مشکل میں چاہوں گا اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھایا جائے اور یہ جو اعتراضات ہیں جیسے قبلہ سجاد صاحب نے بات نے کی وہ احکامات کے اعتبار سے کہ احکامات میں بھی دین نے لوگوں کے مطابق یعنی کوئی مرض میں آتا ہے اب اسے نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو کس طرح کی سہولیات اسے یعنی یوں ہے کہ اسے آسانی دی گئی ہے اور اس طرح کتنے احکامات جن میں آسانیاں ہیں تو یہ دونوں پہلو کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس پر گفتگو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو پہلا جو آپ اور صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا دین ہی اس پر غالب رہے گا اس کو یوں سمجھایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو بندے کے اوپر فرض کی گئی ہے جو بندے کے اوپر واجب ہے جو بندے کے اوپر مقرر ہے وہ بندے نے ادا کرنی ہے پانچھوں نمازیں ہیں اگر یہ اس کے اوپر شاک بھی گزرتی ہیں اس کے اوپر مشکل بھی گزرتی ہیں تو اس کو یہ ادا کرنی ہے اس میں یہ سستی کاہلی نہیں کر سکتا یہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے لئے کچھ چیزیں مقرر ہیں ہم کسی دکان پر کسی فیکٹری میں کسی جگہ پر کام کرتے ہیں ہمیں اس کا عوض ملتا ہے بدرہ ملتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا دن گزار ہیں ہے جو چیز اسے دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں اس نے یہ کام کیا ہے تو اب اگر ہم اللہ تبارک وطاللہ کی نعمتوں کی طرف نظر کریں گے اللہ تبارک وطاللہ کی انعامات کی طرف نظر کریں گے جو اس نے ابتدام میں ہی ہمیں عطا کی ہیں اس نے ہمیں زندگی دی اس نے ہمیں جسم دیا اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی اس نے کام کرنے کی طاقت دی تو ان تمام کے بدلے اگر وہ کچھ مختصر عبادات ہمارے اوپر مقرر کر رہا ہے تو یہ فرمایا کہ دین پر اگر کوئی غالب آنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکے گا دین اس پر غالب آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات جو بندے کے لیے واجب نہیں فرض نہیں سنت موقع نہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے لیے اتنی ہی مقرر کرے جتنا وہ اس کو نبھا سکتا ہے اب اگر وہ اپنی طاقت سے زیادہ اپنی قوت سے زیادہ اپنے اوپر خود مشکل ڈالتے ہوئے اپنے اوپر خود مشکتیں ڈالتے ہوئے اتنی نمازیں مقرر کر لیتا ہے کہ روزانہ میں ہزار نفل پڑوں گا سارا سال میں روزہ رکھوں گا حالانکہ شریعت متحرہ نے اس کا مکلف نہیں کیا تھا تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ اس پر قادر نہیں ہوگا اتنی قوت نہیں رکھے گا تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑ دے گا اور فرمایا کہ یہی دین کا اس کے اوپر غالب آجانے دین نے اس کے اوپر چیزیں مقرر نہیں کی اس نے خود اپنے اوپر مقرر کرنی اور پھر اس کے رئی مشکل پیش آئی نبی کریم نے اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت چلنے سے شام کے وقت چلنے سے اور رات کے آخری پہر میں چلنے کے ذریعے مدد طلب کرو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مسافر اگر اپنی مسلسل چلتا رہے گا تو وہ ایک اور دو دن کے بعد تھک جائے گا وہ نہیں چل پائے گا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ٹھیر کے چلتا ہے منزل پر پڑاؤ ڈالتا ہے کسی مقام پر اسٹی کرتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر آگے جاتا ہے تو وہ اپنی نہ اس کے اندر مشقت ہے یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ ہم صرف سوئے رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں ایسا نہیں اور اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اپنے اوپر ایسی چیز لے لیں جس کی وجہ سے ہم اس کو نبھا اس بات کو پسند کرتے تھے آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سرز کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس خاتون موجود تھی وہ گفتگو کر رہی تھی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ تشریف لے کر رہا ہے بخاری شریف کے بارے میں یہ یہ بتایا جاتا ہے یہ اتنی عبادت کرتی ہیں اتنی عبادت کرتی ہیں اتنے نیکی کے کام کرتی ہیں تو فرمایا مہ رک جاؤ علیہ کم بیما تتیقون تمہارے اوپر وحی کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس لیے کہ اللہ تبارک وطعالہ عجر دینے سے نہیں رکھتا جب تک کہ تم خود ملال کے اندر نہ پڑھ جاؤ تم خود نہ رک جاؤ تم خود اس کام کو کرنا نہ چھوڑ دو اللہ تبارک وطعالہ تمہیں عجر دینے سے نہیں رکے گا تو اس لیے ہمارے دین نے آسانیہ ہی آسانیہ رکھی ہیں وجہ وہی ابتدا والی بات ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں اور عمومی طور پر جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ وہ ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دوسرے کام نہیں کرتے لیکن انہوں نے اپنی عادت بنائی بھی ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہیں اس بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی وجہ وہی کہ ایک تو آپ نے دین کے احکام کو صحیح طریقے سے سیکھانی اس لیے آپ دوسری راہ کی طرف چلے گئے اور دوسرا یہ کہ آپ کی نفسانی خواہشات وہ ہیں کہ جو آپ کو اپنے پروردگار کی عبادات سے اس کے احکام پر عمل کرنے سے روکتی ہیں اس لیے دین مشکل لگتا ہے ورنہ دین مشکل نہیں مدیشان کے ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارے دو سیگمٹ ہوتے ہیں ایک سیگمٹ ہے کتاب کا تعارف اور ایک سیگمٹ ہمارا ہے مشہور غلط فہمی انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے کالز بھی ہیں آپ کا بھی حق بنتا ہے ناظرین کی گفتگو ساتھ لے کر چلیں گے تو جی پہلے کال سنال انشاءاللہ دوچہ آپ کا مفتی شفیق ساتھ بہت پیارا ہے علمی گفتگو ہے مسلمانوں میں بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو ہمیں اول ازم نبیوں کے بارے میں بتا دیں وہ کون کون تھے اور ان کے بارے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہے ماشاءاللہ سارے مفتیان اکرام مل کر کرتے ہیں تو یہ خوبصورت پینل بیٹھا ہو ہے رسول کے حوالے سے قرآن پاک کیا کچھ فرمائے آپ دیکھیں انبیاء اکرام سارے جتنے آئے ہیں وہ مشقتیں ان کے اوپر آتی رہی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شان ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائش آتی ہیں انبیاء اکرام علیہ علیہ سلام ساتھ آتی جس مرتبہ جس مقام اللہ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو آزمائے جاتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شان ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنا دین کی رہ اندر مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا یہ حدیث کا مفہوم ہے تو علیہ عظم رسول جن کا عظم جو حمد تھا حمد والے تھے ان کے صبر کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ علیہ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ فس بیر آپ صبر کیجئے کما صبر علیہ عظم من الرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ علیہ السلام کی ذات گنامی جو ان میں سب سے عالی بالا ہے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ علیہ ان کی انداز میں روح زمین پر واحد تھے جو اس وقت توحید کا پرچم لے کر ڈکلے تھے اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر انہوں نے دین کو اللہ تعالیٰ کی توحید ابراہیم علیہ السلام توحید کو عام کیا پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور سب سے پہلے کافروں کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام یہ پانچ جو رسول ہیں یہ قول العظم کے لاتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے افضل ہزتیاں ہیں اسی ترتیب سے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام میں یعنی تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسولوں میں سب سے مرتبے میں یہ پانچ ہیں اور ان پانچوں میں سب سے بلند مرتبے پر اور فضیلت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام اللہ کریم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے عظمت بھی ہے اور اللہ حضرت فرماتا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان بے سنا دینا یارشیر عرض میں بے سنا دینا یارشیر میری ناتے بھی ہیں عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلاة والسلام جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو بھی بیان اس انداز سے وہ فرمایا ہے ماجی صاحب آپ کی طرف آپ آؤں گا اور ایک ہے اسلام کا امتیازی وصف دین فطرت یہ سوال بھی ابھی اس کو بھی یہ شاید سمجھانے میں بھی یہ آپ آپ ہی اس پر کچھ روشنی ڈالیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو مسکراتہ رکھے ماشاءاللہ موضوع جیسا کہ ہمارے سلسلے کا ہے کہ امتیاز کی اسلام کی امتیازی خصوصیات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اللہ جللہ مجدون قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَةِ فرمایا تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا کر لو پھر آگے ارشاد فرمایا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرًا نَاسَ عَلَيْهَا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا تو اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہی ارشاد فرمایا اور یہی جو فطرت ہے یہی دینِ اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے اس آیت کے تحت مفسرینِ کرام نے مختلف اس کے معانی ارشاد فرمایا ایک معانی فطرت کا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ والی فطرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جمع فرمایا یعنی حضرتِ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش بھی ابھی نہیں ہوئی تھی ارواح کو جمع فرمایا روحوں کو جمع فرمایا اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا بلا کے پروردگار بے شک تو ہی ہمارا رب ہے تو اسی فطرت کے اوپر ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے دنیا میں جو بھی آتا ہے بچہ یا بچی اس کی پیدائش اسی فطرت کے اوپر ہی ہوتی ہے اسی کو حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر آگے حدیث میں ارشاد فرمایا وَلْوَالِدَانِ يُنَصِّرَانِ يُحَوِّدَانِ اور يُمَجِّسَانِ کہ پھر جو اس کے والدین ہیں اس کو دین اسلام سے پھیر دیتے ہیں دوسرے دین کی طرف لے جاتے ہیں ایک معنی تو یہ ارشاد فرمایا دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ فطرت سے مراد یہ ہے خلقت یعنی اللہ جلہ مجدہو نے انسان کو پیدا فرمایا انسان کو اس طرح سے پیدا فرمایا کہ انسان دین اسلام کو قبول کر سکتا ہے اس میں دین اسلام کو قبول کرنے کی دین اسلام پر آکے احکامات پر عمل کرنے کی دین اسلام کے عقائد و نظریات کو اپنانے کی جو صلاحیت تھی جو خمیر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی خلقت پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جلہ مجدہو نے اس کی خلقت میں اس کے خمیر میں دین اسلام کو قبول کرنے کی دین اسلام پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک دین اسلام کی امتازی امتیازی جو خصوصیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے اس کو یوں مثال سے سمجھ لیں آپ کہ جب کوئی شخص کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے کوئی بھی چیز بناتا ہے موبائل ہمارے سامنے ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص جب کوئی چیز بناتا ہے تو جب وہ کوئی چیز بناتا ہے اس کے مطابق وہ ہمیں ایک کوپی بھی ساتھ دے دیتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ والا ہے آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا تو اس چیز کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے گاڑی ہے پیٹرول پلچر چلتی ہے آپ نے اس میں ڈیزل ڈال دیا گاڑی خراب ہو جائے گی اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ایجادات ہیں جب وہ چیز کمپنی سے بن کر آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کوپی ملتی ہے اس کے استعمال کا طریقہ کار ملتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے تو یہاں مفصلی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا یعنی انسان کو پیدا کرنے والی ذات کونسی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے تو رب عزوجل خود یہ ارشاد فرماتا ہے پچھلے سلسلے میں بھی ہماری بات ہوئی اس سلسلے کی ابتدام میں بھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے جو پسندید دین ہے وہ دین اسلام ہے تو یہ ممکنی نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے کی پیدائش ہو یعنی جو خود تخلیق کرنے والا ہے جو خود بنانے والا ہے وہ بننے والی چیز کو اس طرح سے بنا دے کہ وہ اس کی اپنی پسند کے ہی خلاف ہو تو اللہ تعالی نے جب جب بھی کسی انسان کو پیدا کیا تو اس میں ایسا خمیر رکھا ہوا ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور دین اسلام کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی طرح کی کوئی مشکت نہیں ہوگی تو یوں ایک دین اسلام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالمگیر مذہب ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اگرچہ پہلے اعتبار سے دیکھا جائے جو اللہ تعالی نے ایک اہد لیا تھا جو بادہ لیا تھا اس اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے لیا جائے کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک جو پسندید دین ہے وہ اسلام ہی ہے لہٰذا تمام لوگوں کے اندر اس چیز کا خمیر موجود ہے کہ وہ دین اسلام کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سیگمنٹ کے طرف پہ جانا ہے جمیل صاحب آپ کافی دیر سے خاموش ہیں اور آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں پھر اس کے بعد سیگمنٹ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 دین اسلام کی بے شمار انتیازی خصوصیات ہیں جن میں سے چن ایک ہمارے یہ مفتیان اکرام بیان فرما ہی رہے ہیں ایک خصوصیت دین اسلام کے شفیق بھائی یہ ہے کہ دین اسلام سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو دین ہے وہ اور دین اسلام جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تبلیغ فرما رہے ہیں بنیادی اعتبار سے یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی عقائد جو نظریات ہیں وہ کائنات میں جب دنیا میں جب سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی آپ کی پھر اولاد کا سلسلہ ہوا تو جو پیغام خداوندی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سلام لے کر آئے ہیں جو شما آپ لے کر آئے تھے ہر نبی اپنے اپنے دور میں اس شما کو روشن کرتے رہے لوگوں کی ہدایت کا سمان فرماتے رہے اور بالآخر یہ سلسلہ چلتے 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 انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو آخری ایک اس سلسلہ نبوت کی جو آخری کڑی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو رہی ہے تو دین اسلام جو ہے نا یہ تھوڑا سے ایک یعنی وہم بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ حضور کا دین یہ دین اسلام ہے اور دیگر جو انبیاء اکرام علیہ السلام جس دین کی تبلیغ فرمارے ہیں کیا وہ الگ الگ ہے تو الگ نہیں ہے دین اسلام ہر دور میں ہر نبی علیہ السلام اسی دین کی جس کا نام اسلام ہے یہ صرف قرآن کے بعد جو حضور کا دین ہے یہ اس کے لئے نہیں ہے دین ہمیشہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی رہا ہے ہر نبی علیہ السلام کے دور میں دین اسلام سے ہٹ کر بہت سارے مذاہب پیدا ہوتے چلے گئے تھے تو ہر نبی اپنے دور میں جس دین کی دعوت دیتے رہے ہیں اس کا نام دین اسلام اب چونکہ اس وقت جو ہمارا ٹوپک دین اسلام کی مدیازی خصوصیات ہیں تو اس وقت اگر ہم دیگر ادیان کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اب جب کہا جاتا ہے کہ دین اسلام مسلمان تو عام طور پر اب اس میں ایک خاص تناظر میں پھر اس کو لیا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں قیامت تک لاتے رہیں گے وہ مسلمان کہلاتے ہیں اور دیگر جو مذہب والے ہیں جیسے کہ اہل کتاب ہیں ان میں یہودی ہیں نصارہ ہیں تو ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ان کا جو دین ہے اس دین کو جو اس وقت دین اسلام نہیں کہا جاتا وجہ کیا ہے کہ دین اسلام جو انبیاء کرام علیہ وسلم جس کی تبلیغ کرتے آئے ہیں ان کی جو وسال کے بعد انہی کے نام لیوہ جو افراد ہیں جیسے موسیٰ علیہ وسلم ہیں آپ کے وسال ظاہری کے بعد ان کے جو دینی عقائد جو آپ نے بیان فرمایا تو اس میں تبدیلی آنے لگ گئی ٹھیک ہے اب موسیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہودیوں کا یہ نظریہ ہے ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں بھی خدا ہوں میری بھی عبادت کرو یا میں خدا کی جو علوہیت وصف علوہیت ہے اس میں میں بھی شریک ہوں تو عیسیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لیکن عیسیٰ علیہ وسلم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو آپ کے پیروکار تھے ان میں ایسے نظریات پیدا ہو گئے کہ جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو قرآن پاک میں فرمائے گئے انہوں نے جو کلمات ہیں جو انبیاء کرام نے تعلیمات رشاد فرمائی تھی ان میں تحریفیں کی ہیں جو انہیں نصیحتیں کی گئیں تو ان کو بھول گئے تو اب اس حوالے سے جو اب جب کہا جاتا ہے دین اسلام تو دین اسلام جس کی ہر نبی تعلیم دیتے آئے تھے آج بھی دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی عقائد کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہی عبادت کے لائک ہے کوئی اور مستحق کے عبادت نہیں ہے ہاں اب جب دین اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر دیگر عدیان کے مقابلے میں جب اس کا تقابل کرتے ہیں تو وہ جیسے اس وقت جو یہودی کہلانے والے ہیں ان کے نظریات موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ گئے اب جب کہا جائے گا یہودیت تو وہ باطل ہے کیونکہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے عیسائی نصرانیت جب یہ کہا جائے گا دین اسلام کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان کے بعد ان کی قوم یہ اس تعلیم سے ہٹ گئی اب ہٹنے کے بعد اسی بے قائم ہے تو اب وہ دین اسلام سے بالکل جدہ گانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کے جو بھیجنے کا جو مقصد تھا اس میں ایک امتیازی خصوصی جو وصف ہے فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ میں اپنی چند خصوصیات بیان کرنے کے بعد اس میں ایک خصوصیت ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُوا إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاسْتًا کہ زمانے سابق میں جو نبی ہوا کرتے تھے وہ اپنی ہی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے وہ فرمائے کہ وَبُعِفْتُوا إِلَىٰ نَّاسِ آمَّا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں وَإِلَىٰ آدٍ اَخَاہُمْ حُدَىٰ قومِ آدھ کی طرف کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کا ذکر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں خود حضور فرمارے ہیں وَبُعِفْتُوا إِلَىٰ نَّاسِ آمَّا اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بکے میں ہر سرخ رنگ اور ہر سیاہ رنگ کے شخص کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی ہر گورے کالے شخص کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں مزید واضح الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ اُرْسِلْتُ الٰلْخَلْقِ کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا جو دین دینِ اسلام ہے اس کے ماننے والوں میں کسی خاص قبیلے کی کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ تو مسلمان ہے بقیان اسلام نہیں لاسکتے جبکہ دینِ اسلام کے مقابل اس وقت جو رائج مذاہب اور عدیان ہیں ان کے اندر تخصیصات ہیں وہ قبیلہ ہے وہ اپنے اندر دوسرے کو انٹری دیتا ہی نہیں ہے جیسے یہودی ہیں یہودیوں کے دین میں جو بنی اسرائیل کا جو خاص طبقہ جو حضرتِ یاقوب الاسلام کی اولاد میں یہودہ نام کے آپ کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں وہ دین وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں اچھا عیسی علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی تورات کی جو تعلیمات وہ چھوڑتے جا رہے تھے تو عیسی علیہ السلام نے فرمایا مصدقل لیما بینا یدیہ من التورا کہ میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ میں تورات میں جو چیزیں تھیں احکامات تھیں ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں تو عیسی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی جو بھیڑے ہیں نا بکھری ہوئی بھیڑے ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے آیا ہوں تو عیسی علیہ السلام کی جو نبوت کا دائرہ کا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کی حد تک ہی تھا اس میں بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان کے لیے ان کے پیغامات نہیں تھے احکام شرع نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ عام ہے ہر شخص کے لیے چاہے وہ بد پرست ہو ستارہ پرست ہو سورج کی پرستش کرتا ہو چاند ستاروں کو پوچھتا ہو آپ کی پجا کرتا ہو یا اہلِ کتاب کہلاتا ہو عیسائی ہو یہودی ہو ہر شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم ہے اس کو اگر ہم آیتِ مصاق سے دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ بَلَا تَنصُورٌ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے پہلے لے لیا تھا کہ جب تمہارے پاس رسول آئیں گے تزدیک کر رہے ہوں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا ان کی مدد کرنی ہوگی تو تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت تمام لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لئے نہیں کسی خاص علاقے کے لئے نہیں کسی خاص فرمائیں گے آپ جیسے آپ نے یہ فرمائے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کا دین دین اسلام ہے تو اس کو یوں ہم کیے سکتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ بنو اللہ تھے باپ ایک ہی ہے ان کا تو یعنی بھائی بھائی ہیں آپس میں تو عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے نظریات کے اعتبار سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے آخرت پر ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے جنب بنیاد یا قائد ہیں کتب وغیرہ یہ اس کے حوالے سے کہ یہ تمام کے تمام اس اعتبار سے ایک ہی اور دوسرا جو فروی مسائل ہیں یعنی جو عبادات ہیں وہ ہر مذہب کی الگ الگ کیسے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی عبادات تھی پھر ہمارے جب دین آیا تو اس اعتبار سے وہ عبادت علیتی ہے عامال کے اعتبار سے دین اسلام آسان ہے آسان ہے بنسبت دوسرے عدیان کے جیسے زکاة کی بات ہو رہی تھی ان کے ہاں زکاة چوتھائی مال تھی یعنی مال کا چوتھا حصہ زکاة میں دینا تھا ہمارے ہاں اڑھائی پرسنٹ تو اسی طرح ان کے ہاں احکام اتنے سخت تھے جیسے شریعت موسمی میں کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو پانی سے اس کو زائل نہیں کرنا تھا بلکہ اس جگہ کو ہی کار دینا تھا بعض شریعتوں میں یہ بھی احکام تھے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر دیتا رات کو گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں تو اسی طرح بہت سارے احکامات تھے جن میں جو ہے وہ سخت احکام تھے لیکن دین اسلام کے جب احکام آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اتنی غصت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اس میں بہت آسانیاں فرمائی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت سی آسانیاں اپنا ایمان اسلام پنشان کا ناظرین یہ گفتگو سننے کے بھی ایک اپنا ٹیس زائقہ بنائیں اور اس طرح کی گفتگو یہ علم سیکھنے کی نیئے سے آپ جب یہ بھی سنیں گے اور پھر اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کتنی کمی ہے میرے اندر اس حوالے سے میں قدیث ہے پاک جس میں ارشاد فرمایا من رضیہ باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسولہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا فرمایا وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا ایمان کا ٹیسٹ ایمان کا ذائقہ اچھا سجاد صاحب جو بیمار آدمی ہے اس کو کسی چیز کی لذت نہیں محسوس ہوتی اس کو اچھا سچا کھانا بھی بیمار ہے دہرے اس کو پھر لذت وہ اس طرح کی نہیں آتی وہ تندر اس آدمی کو بڑی محسوس ہو رہتی ہے تو اس طرح جہاں جسمانی بیماری کے اندر گئے تو کچھ لذتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں تو جب روحانی بیمار ہوں گے تو پھر بھی لذتیں ختم ہوگی تو اس لیے جسمانی جب حواس ٹھیک ہو جاتے ہیں طبیعتیں بہتر ہو جاتی ہیں تو کھانے کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں تو روحانی طور پر جب وہ مرض دور ہوں گے اور وہ مرض کیسے دور ہوں گے جب ہمارے اندر آمال کی درستگی ہو ایمان کی پختگی ہو نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہو اطاعت الہی اطاعت رسول کا جذبہ ہو اور اس انداز سے کہ اسلام کے جتنے بھی آقاماتیں بظاہر میرے اعتبار سے وہ مشکل ہیں یا مجھے اس وقت فی الوقت وہ مشکل لگ رہے ہیں میں نے اس پر عمل کرنا ہے اس لیے من رضی اللہ رب horrبن کہ میں اللہ کے رب انہیں پر راضی ہوں اور اللہ کے رب انہیں پر راضی ہوں کا مطلب یہ کہ جو رب نے فرمایا میں نے اس پر عمل کرنا ہے جو اسلام نے فرمایا میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور جو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے آپ نے فرمایا اس پر میں نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ روحانی طور پر بھی ہمیں سکون ملے گا اب میں آپ سیگمنٹ کی طرف بڑھتا ہوں حضرت کتاب ایک بات میں ارز کرتا ہوں جو میل بھائی نے بیان کی وہ تھوڑی دلچسپ بات ہے سوالے سے کہ جیسے یہ فرمایا اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کی نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو مسلم کا لفظ ہے یہ مسلم کا لفظ براہ راست کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے یا پچھلے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی امتوں کو بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردست محدث گزرے ہیں فقی بھی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ دیگر امتوں کو بھی مسلم کہہ سکتے ہیں مسلمان کہا جا سکتے ہیں پچھلی امتیں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمت سے قبل سبینی اس سے قبل پہلے اور جو حافظ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہوا سمعکم المسلمین کہ اللہ نے تمہارا ہی نام مسلم رکھا ہے تم ہی مسلمان ہو تو انہوں نے پورا اس کے اوپر ایک جسالہ لکھا ہے اتمام النعمہ فی اختصاص کہ نعمت کا تمام کرنا اور اللہ نے اسلام یعنی مسلمان ہونے کا جو نام خاص طور پر ہماری امت کو دیا ہے اور دلیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے تو حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی کہ اسلام ہی ہر نبی کا مذہب تھا اور ان کے تابع کر کے سب کو مسلمان کہا جاتا تھا لیکن ایک قول یہ ہے ایک موقف یہ ہے جس کو کسیر علماء نے اختیار کیا کہ مسلمان کا جو کریمہ ہے وہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے گفت کو اتنی مزدار ہو رہی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ حسان صاحب آپ کے بارے میں کچھ سوالات بھی آئے ہیں اور سب کے بارے میں آئے ہیں ایک مسلم یہ آیا ہے میرے کتنے استاد یہاں جمع ہیں نام بتا دیتے ہیں بھائی کون کونسینٹ یہ تو یقینی سی باتیں آپ کے حسان صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ سجاد صاحب بھی ہیں اور قبلہ جمیل صاحب بھی ہیں مفتی شفیق صاحب بھی ہیں فکیر علیہ سنت اور ماجر بھائی آپ بھی تدریس فرماتے رہے ہیں ماشاءاللہ اور ویسے دارالتہ علیہ سنت میں اس طور پر بھی تو آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو ایک دو کال دیں اس کے بعد سیگمنٹ شکریہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا پروگرام مدنی چینل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے جو کہ انشاءاللہ علم دین کے دریاں بہائے گا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ارض ہے کہ حضور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت روح زمین پر جتنے انسان موجود ہیں کیا وہ سبھی حضور کی امت ہیں یا صرف کلمہ کو مسلمان کو حضور کی امت کہا جائے گا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کی انوازش آپ نے اوصلہ افضائی فرمائی اور ایک اور کو مفتیان اکرام سے یہ میرا سوال ارض ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی قرآن سے لوگ باغ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے لوگ باغ گمرا ہو جائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث پاک ہے حدیث پاک ہے تو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کیا ہے مفتی صاحب حسان صاحب مختصرا اس کا جواب امت محمدیہ یہ اس کا اطلاع کچھ ایک ہے امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت ہے امت دعوت اور ایک ہے امت امت اجابت امت دعوت وہ کے جن تمام تمام کی تمام جو لوگ ہیں حضور علیہ السلام کی وہ امت دعوت ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے کوئی بھی ہو امت دعوت کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی اس کو قبول کر لیں تو اس اعتبار سے تمام کی تمام امت کے اندر آتے ہیں اور امت اجابت وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت دین کو قبول کر لیا جن کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جو فضائل وہ امت اجابت کے لئے ہیں جو فضائل جتنے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے جو فضائل اور ان کے بھی خصوصیات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اللہ دید کچھ گفتگو وہ کریں گے دوسرا سوال جمیل صاحب آپ کچھ اس پر روشنی دے دیں کہ قرآن پاک میں یہ قرآن پاک کی ہے یا حدیث پاک ہے قرآن پاک کی آیت ہے یو دلو بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ جس اجازہ سوال بھی ناظرین نے میرے اختیار میں دیا مفتین اکرام سے سوال ہے تو یہ آپ کی بھی مرضی تو میری بھی مرضی جس سے پوچھو بھی حفاغ یہ ہے کہ آپ نے سوال کرنے سے پہلی جواب دے دیا اچھا یہی جواب دیتا ہے یو دلو بہی کسیرہ و یہدی بہی کسیرہ قرآن کی آیت قرآن پاک کی آیتیں اور اس کا کچھ مفہوم مگر یہی ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب تک آپ لِتُبَيِّنَ لِنَّاس حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا وہ تھا لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر دینا تو جس انداز میں قرآن کے احکام کو سیکھنے کا حکوم ہے قرآن فہمی جس کو کہا جاتا ہے جو احادیث طیبہ کے ذریعے جو صحبہ اکرام علیہ مردوان کی طریقے کار کے مطابق جو تابعین کے طریقے کار ہے جو اہدیر سراط المستقیم سراط النذین انعمت علیہم کے مطابق ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے مطابق ہے اس کے مطابق اگر کوئی چلے گا تو وہ یہدی بھی کثیرہ کے تحت آئے گا اور جو چلے گا کہ جس نے ڈاکٹری کی ہے جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں جو انجینئر بناوا ہے اور جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے تو يُدِلُّ بھی کثیرہ یہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمرا ہوتے ہیں اور وہ پھر دال اور مدل بنتا ہے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ذریعے کوئی بات کہی تو وہ جہنم کے اندر ہے اس کے لئے جہنم کا ٹھکانہ بیان کیا گیا وعید بیان کی گئی اگرچہ کہ وہ بات ٹھیک ہے ٹھیک کہنے کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ ہم نے وہ قرآن کی تفسیر کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جو ان کے صحابہ کی تعلیمات کے مطابق ہو ورنہ پھر گمراہی کے راستے اس کے ذریعے سے کھلتے چلے جائیں مسلم شریف میں جو فرمائے گا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتینونکم او کما قال علیہ السلام اس طرح کے لوگوں سے دور رہنے کا حادیث کریمہ میں مانا بظاہر قرآن بھی پڑھیں اور قرآن وہ امام ابن اسرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے سامنے وہ گمراہ کن لوگ جو آئے تھے اور کہتے ہیں ہم دو آئیتیں سننے آئے ہیں ان کے شگردوں نے کہا حضور سن لیتے کیا تھا دو آئیتیں ہی تو سنا رہے ہیں کہا نہیں پتا تھا جب ان کا کہ ان کے نظریے ان کے عقیدے یہ درست نہیں ہے تو میں ایسے سے قرآن کیوں سوں حالانکہ وہ علم تھے وہ ہماری تعلیم کے لیے عوام کی تعلیم کے لیے تو اس لیے قرآن بھی کس سے سیکھنا ہے اور سمجھنا کس سے ہے یہ ضرور علماء حق علماء لسنت آپ کے پاس الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اور قبلہ استاد محترم شیخ العدیس مفتی محمد قاسم قادری صاحب ان کی تفسیر سراطل چینان جو کہ بڑی عام فہم انداز میں یہ تفسیر ہے یہ آپ اپنے پاس رکھئے موبائل کے اندر ڈاللوڈ کر لیجئے اس کے اپلیکیشن ڈاللوڈ کریں اور انشاءاللہ قرآن پاک آپ وہ سیکھتے اور سمجھتے جائیں گے اور بڑی آسان اور سہل انداز میں آسان انداز میں انشاءاللہ وہ آپ سمجھ پائیں گے تو ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مشہور غلط فہمی جی جمیل صاحب آپ کے ذمہ تھی آج غلط ذہمی بیان کرنا آپ کی طرف سے مجھے ہی چلیں ماشاءاللہ بیان کریں پھر ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ علم دین سے آج کل بہت زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوری کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں ذہنوں میں بیڑھ جاتی ہیں تو ان میں سے ایک غلط فہمی جو آج کل بالخصوص لوگ ڈاؤن میں طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے ان طلاقوں کے اندر بھی پھر ایک مسئلہ بالخصوص آج کل یہ سامنے آ رہا ہے کہ عورت کو جس وقت طلاق دی گئی تھی تو وہ اس وقت حمل سے تھی امید سے تھی اس حوالے سے جب خاندان کے چند افراد بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ بات اور غلط فہمی آ کر اس مسئلے کو تھوڑا سا مشکل بنا دیتی ہے کہ اس حالت میں طلاق ہوتی ہے ایک ایک نہیں ہوتی حالانکہ ہم قرآن پاک کی واضح آیت اس حوالے سے بلکل پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں اٹھائیس ماہ پہ رہا ہے سورہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلق بنیادی احکامات کا اس میں ذکر فرمایا ہے اور انہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مختلف عورتوں کی عددت کا بیان فرما رہا ہے اور سورہ طلاق ہے طلاق کے بعد عورت کو عددت میں بیٹھنا ہوتا ہے عددت کے حکام اس پہ لاغو ہوتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی عددت بیان فرمائی کہ عام طور پہ جن کو مہواری کا سلسلہ رک جاتا ہے یا شروع نہیں ہوتا یا عارضی طور پہ رک جاتا ہے تو ان میں سے ایک وصف عورت میں ہے کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورت کا عددت کا بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّا أَنْ يَضُعْنَا حَمْلَهُنَّا کہ وہ عورتیں جو حمل والی ہیں ان کی عددت یہ ہے کہ وہ اپنی بچوں کی پیدائج سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورة طلاق کی چوتھی آیت میں ایسی عورتوں کی عددت بیان فرما رہا ہے کہ جو امید سے ہیں اور ان کو طلاق ہو گئی ہے تو اب یہ ہمارے مسلمانوں کو قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جس چیز کو قرآن واضح طور پر بیان فرما رہا ہے اس میں عوام آکے یوں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی حالانکہ اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور ہونے کے بعد اب اس کی قرآن عددت بیان فرما رہا ہے تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں قرآن پڑھیں اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا گا سرات الجنان سے اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے سے علماء سے رابطہ رکھنے سے غلط فہمیہ دور ہوتی چلے جائیں گی اور اس طرح کی غلط فہمیہ انشاءاللہ جب دور ہوں گی علم دین سے ہمارا سینہ روشن و منور ہوگا کئی ایسی غلط فہمیہ پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کو وہیں سے ہی پوچھیں جو ان کے احل ہوتے ہیں قبلہ سجاد صاحب یہ سوالات بھی ہیں کچھ آپ نے درس نظامی کس سال میں مکمل کیا ہے دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب آپ نے درس نظامی دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں اور میں نے دو ہزار پانچ میں واجی صاحب دو ہزار تین میں آپ نے یہ دونوں ہم سے سینئر درجے میں تھے اگلے درجے میں ان کے بعد پھر ہمارا ہم اب دونوں سے جونئر ہیں یعنی آپ بیش میں ہیں یہ دو سینئر اور دو جونئر آپ تو آپ یہ دو ہزار تین میں آپ دو ہزار پانچ میں میں دو ہزار چار میں فارغ اچھے دو ہزار چار میں پرمیانی راہ آپ نہیں ہوتا ہے جو جامیات المدینہ تھا اس کے حوالے سے فارغ ہونے میں جو درجات فارغ ہوتے رہے تھے تو تیسرا درجہ ہمارا تھا جو فارغ تحصیل ہوئی کافی عرصہ اس انداز سے دارو لفتاہ میں بھی تقریباً پندرہ سال پندرہ سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ تقریباً سترہ سال 2005 سے حضرت چار سے شاید ہو گئے 2005 میں ہم تھے دونوں 2005 کے دسمبر میں 6 کی ابتداء میں ہی تھے تقریبا کیسی تاریخیں یاد کی ہوئی ماشاءاللہ یہ اللہ ورکتیں اطاف فرمائے آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ایک سیگمنٹ ہے بشنی مرتب بھی رہ گیا تھا پھر مفتی صاحب آج پھر کتاب لے کے آئیں کئی رہ نہ جائیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ایک کتاب کا تعارف دین اسلام پر مجھے یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت تک ان کے دین کی چالیس حدیثیں پہنچائیں دین کے معاملات کی چالیس حدیثوں کو ان تک پہنچایا تو اس کے لئے مختلف مشارتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک بطالہ ایسے شخص کو قیامت کے دن فقہا اور علماء کے زمرے میں ان کے گروہ کے اندر اٹھائے گا ایک حدیث پاک میں یہ فرمائے کہ ایسے کو فقی اور عالم بنا کر اٹھائے گا ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائے کہ کل بروز قیامت ایسے شخص کے لئے جس نے چالیس حدیثیں میری امت کے معاملے کی ان تک پہنچائیں ہیں تو میں اس کا شفی ہوں گا اور میں اس کا گواہی نہیں اس کے ایمان کے لئے گواہی دینے والا ہوں گا اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائے کہ ایسے شخص سے کل بروز قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تُو چاہے جنت میں داخل ہو جائے چالیس حدیثیں جو دین کے معاملے سے تعلق رہتی ہیں کسی بھی طرح کی وہ بھلے اس کو یاد نہیں ہے منحفیظہ کا مطلب ہے کہ جو امت تک پہنچا دے لکھ کر پہنچا دے زبانی پہنچا دے تو اس طرح اگر چالیس حدیثیں وہ پہنچاتا ہے تو اس کو یہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئیں اس ان فضیلتوں کو دیکھ کر اور ان فضیلتوں کو سن کر علماء کے ایک بہت بڑی تعداد ہے ابتدا سے یعنی شروع کے علماء سے لے کر اب تک کثیر علماء نے اس حوالے سے چالیس چالیس حدیثوں کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی قدیم بزرگوں میں سے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے امام ابو بکر العجری رحمت اللہ تعالی نے امام حاکم نے امام بیحقی نے امام دارا قطری نے اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے چالیس حدیثوں کے اوپر کتابیں یہ لکھی حتیٰ کہ چلتا رہا سلسلہ آلہ حضرت امام علی سنت رحمت اللہ تعالی نے غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کر سکے اس کے اوپر آپ نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں آپ نے چالیس حدیثیں اس بات پر جمع کی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی حلال نہیں تھا اور جو تعظیم کا سجدہ ہے وہ ہماری شریعت کے اندر یہ بھی حرام ہے اس پر چالیس حدیثیں لکھی اور اس کے علاوہ جیسے امیر اللہ تعالی برکاتہم العالیہ نے زیائے درود اسلام کے نام سے رسالہ لکھا اور درود اسلام کے اوپر چالیس حدیثیں آپ نے اس رسالے کے اندر جمع فرمائی ان تمام ان کو عمومی طور پر اربعین عربی کے اندر کہا جاتا ہے ان تمام کے اندر اللہ تعالی نے جس کتاب کو سب سے بڑھ کر شہرت عطا فرمائی سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے قبول عطا فرمایا وہ مقبول ہوئی وہ امام محید دین نووی رحمت اللہ اللہ تعالی کی کتاب الاربعین والنوویہ ہے اربعین جب بھی کہا جاتا ہے تو عام طور پر اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ ذہن فوری طور پر یہ امام نووی رحمت اللہ کی کتاب الاربعین کی طرف جاتا ہے امام نووی رحمت اللہ تعالی نے اپنے سے پہلے والے علماء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس کی مختلف اربعین جمع کی کسی نے زہد و تقوی کے اوپر چالیس حدیث جمع کی کسی نے جہاد کے موضوع پر چالیس حدیثیں جمع کی کسی نے مختلف احکام کے اوپر چالیس حدیثیں جمع کی امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام میں سے چاریس حدیثیں وہ جمع کی ہیں جو دین کے بنیادی اصولوں کے پر مشتمل ہیں جیسے پہلی حدیث انم العامال بن نیاد جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ام الاحادیث تمام حدیثوں کی بنیاد اور اصل یہی حدیث مبارکہ ہے اس کے بعد آپ نے حدیث جبریل ذکر کی اس طرح آپ نے چالیس حدیثیں لکھی پھر اس کے اوپر مزید دو حدیثوں کا اضافہ کر کے آپ نے بیالیس آحادیث کے اوپر یہ کتاب لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی مقبولیت اتا فرمائی اور خود امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان چالیس حدیثوں کی شرعہ لکھی پھر اس کے بعد مسلسل علماء کرام بڑے بڑے جگید علماء اس کتاب کی شرعہ لکھتے رہے اردو زبان کے اندر بھی علماء اہل سنت نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح اور توضیح یہ لکھی ہے وضاحت کی ہے ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں کو پڑے بھی اور ممکن ہو تو ان میں سے جو چھوٹی مختصر احادیث ہیں یعنی الفاظ کے اتبار سے مختصر ان تمام کو یاد بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کے اندر جو زندگی کے بنیادی اصول ہیں بنیادی باتیں ہیں اس اتبار سے یہ رہنمائی بھی ہماری کرتی رہیں ماشاءاللہ آپ نے تو ایک کتاب کیا درجن کتابوں کا کچھ خلاصہ تعریف فرما دیا ہے تو مختصرا جو ایک آپ نے امیرہ لسنت کا رسالہ اگر عام عوام کے لیے کہیں کہ وہ چالیس کو پڑھنا چاہے ایک عام تو اس کے اندر کیا کریں دیکھیں چالیس کے اتبار سے بہت ساری کتابیں ہیں امیرہ لسنت کا جو یہ رسالہ ہے یہ عام طور یہ ہے درود و سلام کے اتبار سے درود و سلام کے اوپر مشتمل چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں ورنہ اس اتبار سے جو کمال ہے ویسے تو سبی کا کمال ہے جس نے کمال لکھا ہے سب کو اللہ برکاتہ اتا فرمائے آشی کے رسول مشہور آشی کے رسول امام یوسف بن اسماعیل نبہان ماشاءاللہ یعنی یہ ایسی شخصیت تھی جن کی قبر پہ الحمدللہ مجھے حاضری کے سعادت حاصل ہوئی ہے اور آپ نے بتایا بھی یہ کیسا ذوق کیسا ذوق ہے یعنی بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ واقعہ میں کسی آشی کے رسول کو قبر دوں خود جب انہوں نے کتاب لکھی تھی جواہر البحار کے نام سے جس میں انہوں نے پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کتابوں سے مختلف باتیں جمع کی جواہر البحار یعنی سمندروں کے موتی اس میں انہوں نے جمع کر دی ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ مارس کی کہ اب آپ کے بگن نہیں رہا جاتا اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا انتقار ہو گیا تو امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے کتاب لکھی ہے الاربعینیات آپ نے چالیس موضوعات پر چالیس حدیثیں جمع کی ہیں چالیس موضوعات پر چالیس موضوعات پر چالیس حدیثیں جمع کی ہیں اور اس میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھی ماشاءاللہ پنشن کے ناظرین یہ بہت اہم پیغام ہے اور چلیں جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی الحمدللہ مقتد المدینہ نے آپ کو ایک عام فہم رسالوں کی صورت میں منتخب حدیث بھی ہے نا عبد المصطفی آزمی صاحب کی ایک کتاب جو عام لوگوں تک پہنچنے کے لئے جواہر الحدیث کے نام سے ایک کتاب ہے اور انوار الحدیث کے نام سے کتاب ہے جلال الدین صاحب اللہ رحمہ کی تو یہ آپ کچھ کتابیں آپ امیر علیہ السنت کے رسائل ہی لے لیں آپ چالیس کم ادھ کم ہر مسلمان کے دل کے اندر سینے میں یہ چالیس حدیثیں یاد بھی ہو جائیں اور وہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے کیا ہے وہ جن کو جو یاد کرے اور اسے پہنچائے اللہ اس کے چہرے کو تروں تازہ رکھے ایک حدیث پر وہ تو ایک حدیث پر ہے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بھی اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں آگے پہنچائیں تو اس کے اوپر دعا ملی اللہ اس کا چہرہ تروں تازہ رکھے انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرہ تروں تازہ ہوگا قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی انشاءاللہ ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام کا وہ قرب انشاءاللہ نصیب ہوگا بہت سے آپ کی کالز بہت سے آپ کی ایس ایم ایس جن کے ہم جواب نہیں دے پائے اس کی میں بہت معذرت چاہتا ہوں بلکل آخری ایک پیغام مفتی سجاد صاحب سے لوں گا کیا اشارت فرماتے ہیں اس کے بعد سلسلے کا آج کے سلسلے کا پیغام یہی ہے کہ دینِ اسلام ایک جو اس کی خصوصیات ہیں ہر مسلمان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو دین تمام عدیان سے یعنی امم سابقہ کے اعتبار سے دیکھیں آکام کے اعتبار سے بہت آسان ہے دینِ فطرت ہے یعنی ہماری گھٹی کے اندر ہی گویا کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم دینِ اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر جو فضائل جو برکات اور جو ثواب ہمیں عطا فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے اگر اس پر عمل کریں گے تو اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے ماشاءاللہ ماجید صاحب کیا کہیں گے آپ بھی چاہتا ہے جی بلکل جیسا کہ حضرت نے فرما بھی دیا کہ دینِ اسلام کے خصوصیات کے حوالے سے ہماری بات ہوئی اور خاص طور پر جو ہماری جو گفتگو آج کے سلسلے میں رہی وہ یہی ہے کہ دینِ اسلام مشکل دین نہیں ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے یہی ہے کہ لوگ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سال ہو گیا دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے چار سال گزر گئے پانچ سال گزر گئے کاروبار کا ایک ہی طریقہ اسی طریقے کو پر کر رہے ہیں اب جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں یہ طریقہ کر میرا درست ہے یا نہیں اب پتا چلتا ہے کہ وہ تو شریعت کے خلاف تھا اب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پوری مارکیٹ وہی کر رہی ہوتی ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ میں جا کے کیسے کام کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے یہی بتایا جائے گا جیسے ایک آیت کے زمن میں مفتی حسان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہی قرآن مجید ہے یہی احادیث طیبہ ہیں ہم جب ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہیں تو ہم ٹھیک راستے پر چلتے ہیں کوئی دشواری نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں آتی مگر جہم ٹھیک طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں یا ایسے لوگوں سے پوچھنے کے لئے چلے جاتے ہیں دین کا مسئلہ ہم وکیل سے پوچھتے ہیں دین کا مسئلہ ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں دین کا مسئلہ ہم انجینئر سے پوچھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین اسلام ہے کیا پس اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ مسئلہ بتا دیتا ہے اس کے پیچھے چل کر ہم عمل کر لیتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں اب جب پوچھنے کے لئے آتے ہیں اس شخص سے جس سے پوچھنا چاہیے تھا اولاں جس کے پاس آنا چاہیے تھا اب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو طریقہ کا درست نہیں اب ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے اب ہم کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل بات ہے ناظرین کتنی گفتگو بھی کی جائے بہت وسیع ٹوپک ہیں اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہی